السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں انور حسین مدینہ المنورہ سے بول رہا ہوں ماشاءاللہ تبارک اللہ آپ کا آئی پولس ٹی وی کا جو دینی ہیلپ لائن اپیسوڈ آپ کے سوالوں کا جواب جو کا سلسلہ جو چل رہا ہے اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکت اتا کرمائے اور حسینوں کے سر سے محفوظ رکھے اور اس کو آخرت کا صدقہ جاریہ بنائے آمین یا رب العالمین شیخ میرا ایک سوال ہے کہ نماز میں امام جو کبھی گلتی کرتا ہے تو مقتدی کو کیا کہنا چاہیے اس کو اللہ حبر کہنا چاہیے یا سبحان اللہ کہنا چاہیے برساگیر میں کچھ لوگ کرتے ہیں کہ اللہ حبر کہنا چاہیے کیا یہ درست ہے جلیل کے ساتھ قرآن و حدیث کی رسم میں جواب دیں جزا کر لکھے سلام علیکم ہمارے ایک بھائی ہم مدینہ سے سوال کر رہے ہیں اور بھائی صاحب نے بہت ساری دعائیں دی ہیں اللہ جزائے خیر دیں اور ہم سب کو توفیق اطاف فرمائے کہ ہم سب ایک دوسرے کا احترام کریں ایک دوسرے کا سپورٹ کریں دین کے معاملے میں اور کسی سے حسد یا جلن اس طریقے باتیں اپنے ذلوں میں نہ رکھیں ایک دوسرے کا ساتھ دیں اللہ آپ کو ذائے خیر دیں بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ نماز میں جب امام بھول جائے اور نماز پڑھتی بھی کسی غلطی کا شکار ہو تو پیچھے جو مقتدی حضرات ہیں وہ اس کی تنبی کیسے کریں گے اس کو کیسے آگایا کریں گے آیا وہ پیچھے سبحان اللہ کہیں گے یا اللہ اکبر کہیں گے بھائی صاحب کا کہنا ہے کہ برسغیر میں کچھ لوگ تکبیر یعنی اللہ اکبر کہیں گے آگاہ کرتے ہیں تو اس تعلق سے بھائی صاحب کا سوال ہے تو دیکھئے مجھے تو نہیں معلوم میرے لئے میں ایسا نہیں ہے کہ برسغیر میں بھی کسی عالم میں ایسا کوئی فتوہ دیا ہو یہ ہو سکتا ہے کہ عوام اپنے طور سے کہیں پہ ان کا ایسا عمل ہو لیکن مجھے نہیں معلوم کہ کسی کا ایسا کوئی فتوہ ہے اور اللہ عالم مجھے میرے لئے میں نہیں کہ کسی نے فتوہ دیا ہو کہ اگر امام غلطی کرے تو پیچھے اللہ حکبر کرنا چاہیے اور اکثر جہاں تک ہم نے دیکھا ہے سبحان اللہ ہی لوگ کہتے ہیں اور یہی حدیثیں ثابت ہیں چنانچہ صحیح بخاری کی حدیثیں حدیث نمبر 1, 2, 3, 4 اس میں ایک لمبا واقعہ ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلح پر نوار پڑھانے کے لئے تاخیر سے پہنچے تو ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی انہوں آگے بڑھ چکے تھے اس کے بعد میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو روایت کے الفاظ ہیں فَآخَدَ النَّاسُ فِي تَسْفِيقِ کہ لوگ تالیاں پیٹنے لگے یعنی اپنے ہاتھ اپنے جسم پر مارنے لگے اشارہ دینے کے لئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں لیکن پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں کو جب پتا چلا تو وہ پیشی ہٹے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے بڑھ کے نماز پرائی اور اس کے بعد جب نماز ختم ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تِيَا أَيُّهَ النَّاسُ مَا لَكُمْ حِنَا نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي الصَّلَاتِ اَخَسْتُمْ فِي تَسْفِيقِ کہا کہ اے لوگو تم ہی کیا ہو گیا کہ اگر تمہیں نماز میں کوئی معاملہ درپیش ہوتا ہے تو تم تالیاں کیوں بجاتے ہو تالیاں کیوں بجاتے ہو اِنَّمَا تَسْفِيقُ لِلنِّسَاءِ تالی بجانا یعنی ہاتھ مارنا یہ تو خواتین کا کام ہے ان کو ایسا کرنا چاہیے مَنَّابَهُ الشَّيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلِقُلْ سُبْحَانِ اللَّهِ کہ اگر نماز میں کسی کو کوئی معاملہ درپیش آئے کسی کو کچھ لگے کسی کو آگاہ کرنا ہو تنبیہ کرنا ہو کوئی اشارہ کرنا ہو بتانا ہو تو طریقہ کیا ہے سبحان اللہ کہ وہ سبحان اللہ کہے اور تصفیق یہ تالی پیٹنا یہ خواتین کا کام ہے یعنی اگر کوئی امام نماز پڑھا رہا ہے پیشے مرد حضرات ہیں اس کے پیچھے خواتین ہیں امام سے کوئی غلطی ہوتی ہے مرد حضرات میں سے کسی نے نوٹس نہیں کیا خواتین کو پتا چلا وہ اگر آگاہ کرنا چاہیں تو طریقہ کیا ہوگا کہ وہ تالی پیٹیں گے یعنی اپنا ہاتھ ماریں گے ہاتھ پہ تاکہ ایک آواز نکلے اور امام کو سمجھ میں آئے اس کو اشارہ ملے کہ اس سے کچھ چوک ہو رہی ہے اور نظر سانی کریں اور اسی طرح سے صحیح بخاری میں یہ تو لمبا واقعہ ہے لیکن صرف یہ جو مطلع کا حصہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ صحیح بخاری میں اور بھی کئی مقامات پر مثلا ایک دوسری اگرہ حدیث امر ون ٹو زیرو تھری اس میں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم فرمایا التسبیح لرجال والتسفیق للنساء کی تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنا یہ مردوں کا کام ہے والتسفیق للنساء اور ہاتھ بجانا یعنی تالی پیٹنا تالی پیٹنا معلوم نہیں کہ دونوں ہاتھ سے تالی پیٹنا ایک ہاتھ میں مارے تھوڑی سی آواز جننیٹ ہو بس آواز نکلے تو والتسفیق للنساء اور ہاتھ مارنا یہ عورتوں کا کام ہے ان کو اس طرح سے اشارہ کرنا چاہیے تو ان دونوں احادیث سے پتا چلتا ہے کہ امام کو اگر آگاہ کرنا ہو تنبیہ کرنی ہو اس کی خطا پر اس کی نسیان پر اس کی بھول پر تو طریقہ یہ ہے کہ مقتدی حضرات سبحان اللہ کہیں گے تکبیر نہیں تکبیر کہنے کا ثبوت میری معلومات کے حد تک کسی حدیث میں نہیں ہے اس لئے صحیح بات یہ ہے کہ سبحان اللہ کہ کے ہی آگاہ کریں گے تکبیر کہنے والی بات کسی حدیث میں نہیں ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا